لیکن آخری نکتے کی طرح منتقل ہونے سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ صرف بات کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے آپ سے گزارش کرلوں کرلو جی تو آپ بھی اپنی اپنی وصیت لکھیں گے نا مسلمان ہیں سب دو دن نہیں گزرنے چاہیے آپ کی وصیت لکھی ہونے چاہیے نو ڈاؤنٹ کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جب میت آتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اعلان کروا دینا کسی نے لینا دینا ہے تو لے لے لیکن میں آپ کو اس سے بھی اچھا کام بتا دیتا ہوں اپنی زندگی کے معاملات لکھ کے رکھا کریں گواہ بنایا کریں ہم کہتے ہیں یہ تو ٹرسٹ ڈیل ہے ٹی ڈی ہے اور چھوڑیں جی اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے اور یہ تو بندہ ہی بڑا اچھا ہے ابو بکر عمر عثمان علی سے بھی اچھا ہے کیا یہ محمد مصطفیٰ سے بھی اچھا ہے ولی عیاض بالل اس سارے احکام تو اللہ کے رسول نے پہلے ابو بکر عمر عثمان علی کو سمجھائے تھے کس طرح اللہ کے رسول نے صرف اوٹ خریدہ ہے اس کی بھی لکھائی کی ہے یہ اوٹ خرید رہا ہوں میں کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ لکھو کہاں میرے ساتھ لکھو میں لکھوں گا تو امت لکھے گی میں لکھوں گا تو امت لکھے گی اور میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کے دیتا ہوں سلاستن یدعون اللہ فلا يستجاب لہم تین ایسے محروم لوگ ہیں کہ وہ دعائیں بھی کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی سنتے نہیں رجل کانا لہو علی رجل دین فلم يشہد علی کسی سے قرض لیا دیا ہے معاملات کیے ہیں اس نے لکھا اور گواہ نہیں بنایا وَرَجُلٌ تَحْتَهُ اِنْ رَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْحَا دوسرا وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہے نہ اسے سمجھاتا ہے نہ اسے طلاق دیتا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے وَرَجُلٌ آتَا مَا لَهُ سَفِيهَا اور جو شخص سفی بے مقوف کو عمال دے دیتا ہے عبداللہ ابن عباس فلماتی اللہ نے قوام ذمہ دار مرد کو بنایا ہے وہ مال عورت کے سپور کر دیتا ہے کہ تم کرو بار کرو اور تم چلاو یا بچوں کے سپور کر دیتا ہے جو سن رشد کو نہیں پہنچے جن کو صحی اور غلط کی تمیز نہیں ہے تو ایسے شخص کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے آپ اپنی اولاد کو سٹینڈ کریں ساتھ رکھیں لیکن خود دست بردار ہو جانا اور اولاد کے سپور کر دینا جو مال کو ضائع کر دیں شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے شریعت کتنی خوبصورت ہے جو شخص بار بار دھوکہ کھاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کاروبار کرنا کیسے ہے شریعت تو کہتی ہے یہ محجورن علی اس پہ پبندی لگانے چاہیے آئندہ سے یہ کاروبار نہیں کرے گا حبان بن منقذ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شریعت ہوئے پتھر لگا ان کی زبان پہ اثر آ گیا تو ہر شخص اس کے ساتھ دھوکہ کر لیتا تو کہنا یہ چاہیے تھا لا خلابتا لو جی کوئی دھوکہ فراد نہیں ہوگا تو وہ بیچارے لا خلابتا کی بجائے لا خیابتا کہہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ پبندی لگا دی تھی کہ آپ کاروبار نہیں کریں ہم کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دھوکے کھانے ہیں بس مجھے کوئی منع نہ کریں دانشمندی یہ نہیں ہے تمہاری اقل اقل کل نہیں ہے بلکہ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کچھ لوگ کہتے ہیں اقل سلیم یہ کہتی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے اقل کبھی سلیم نہیں ہوتی جب تک شریعت کے تابع نہ ہو اس لیے حبن و حبان کہا کرتے تھے ایسی اقل کام کرتی ہے اللہ کی شریعت کے تابع جو اقل کام کرتی ہے سلامتی کا راستہ وہ اختیار کرتی ہے بلکہ اقل سلیم بھی بہت جاتی ہے جب تک اس کا استخدام استعمال سلیم نہ ہو اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب شریعت کی روشنی میں وہ زبر کرے اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایسی اقل تذکر یوم ان کنسا تعانق دمعت الفکر تناجی اللہ في صبر ترجمان ہے سلامتا ہے